آپ بنے ہوئے ہیں کشمی لائف کے ساتھ سٹریس ڈپریشن اس طرح کے عام سے سادہ سے لگنے والے الفاظ جنہیں ہم کبھی بھی استعمال کرتے ہیں کبھی بھی استعمال کرتے ہیں یا تو کبھی مزاق کے طور پر یا کبھی گسے کے وقت کسی پہ ایسے ہی تنز گس لیا لیکن سٹریس ڈپریشن دراصل ہے کیا یہ فقط وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں جو اس طرح کے ذہنی دباؤ سے اس طرح کے ذہنی تناؤ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے ذہنی تناؤ سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے سٹریس کو منیج کرنا بہت ضروری ہے اور انفرادی سطح پر ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے کس طرح سے ہم اس سٹریس پر قابو پائیں کس طرح سے اس کو منیج کریں وہ بہت ضروری ہے تو ہم نے اس تعلق سے اسی تناظر میں ہم نے یہاں کے یعنی کشمیر سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر عبد الماجد صاحب سے بات کی اس تعلق سے اور آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کس طرح سے انفرادی سطح پر سٹریس کو منیج کیا جا سکتا ہے اس پر قابو پائے جا سکتا ہے ہر ایک انسان سٹریس کا شکار ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ یہ سٹریس یا ذہنی تناؤ بہت حد تک ایک نارمل سی چیز ہے جو ہمارے دادا پر دادا تھے ہمارے پھرک تھے انہوں نے اس سے پہلے بہت ہی کٹن حالات میں اپنی زندگی گزاری ہے وہ بھی سٹریس کا شکار ہوتے تھے اور اسی سٹریس یا ذہنی دباؤ نے ان کو رستہ دکھا دیا اور وہ آگے بڑھے اور آج ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں سہلیات کی بلکل کمی نہیں ہے لیکن ذہنی دباؤ کی بھی کمی نہیں ہے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ ذہنی دباؤ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پوٹنشل کو نکھارتے ہیں تو ہم اچھی طرح سے خوش اسلوبی سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اور ان فیکٹ بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں اس چیز کو ہم پوزیٹو سٹریس کہتے ہیں ایسا دباؤ جس سے ہمارا آوٹپٹ بیٹر ہو جائے ہم پہلے سے بہتر کام کر پائیں یہ بچہ ایگزام کا ڈیٹ شیٹ کا ویٹ کر رہا تھا ڈیٹ شیٹ نکلا اور اس نے ایگزام میں بڑا اچھا پرفارم کیا کیونکہ اس نے اپنا دماغ اپنی کنسنٹریشن اپنی اٹینشن سب اس ایگزام میں لگا دی اسی کو پوزیٹو سٹریس کہتے ہیں جب انسان کی جو اندر کی جو وہ پوٹنشل ہے اس میں نکھار آ جائے اور بیٹر پرفارم کرے لیکن جب ہم سائیکیٹری کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں یا ڈیزیز کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو سٹرس ہم نگیٹیو بھی کہتے ہیں کہ نگیٹیو سٹرس بھی ہوتا ہے جس کو ہم ڈسٹرس بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی پرفارمنس بلکل کم ہو جاتی ہے انسان بلکل جیسے پہلے پرفارم کرتا تھا جیسے وہ پہلے مظاہرہ کرتا تھا اپنی ایکوالٹیز کا اپنے کام کاج کا تو وہ ویسے اس کا بلکل پوری طرح سے مظاہرہ نہیں کر سکتا اس کا کام کرنے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سونے کا ڈھنگ جو ہے کھانے کا ڈھنگ جو ہے بلکل متاثر ہو جاتا ہے یا دل کی پریشانی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ جو سٹرس کا شکار ہوتے ہیں سبی کو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز نہیں ہوتے ہیں سبی کو نفسیاتی تکلیف نہیں ہوتے بہت سارے لوگ ہم میں سے جن کا بہت اچھا فیملی سپورٹ ہو سوشل سپورٹ ہو فینینشل سپورٹ ہو یا اندر کا کوپنگ بہت بہتر ہو میچور ہو وہ اس ٹرس کو بلکل اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور اس سے فارغ ہو سکتے ہیں اس سے دور ہو سکتے ہیں لیکن کوئی لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کی یا اندر کی بناورت جس کو ہم جینیٹی کہتے ہیں یا بائیولوجیکل کہتے ہیں یا ان کا آس پاس کا ماحول کنڈیوسر نہیں ہوتا ہے تو ویسے لوگ ہوتے ہیں یا سٹرس کبھی کبھار بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ گھر میں دو تین ڈیتس ہو گئی یا گھر میں ایسی کوئی واردات ہو گی جس سے بلکل گھر کا جو ماحول ہے بلکل درہم برہم ہو گیا یا فینینشل کرنچ آ گیا یا ایکسٹنٹ کسی کا ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی کوئی آفت آ گئی تو بہت سارے ان میں سے گھر والوں سے میں لوگ جو ہوتے ہیں جو اس گھر میں رہتے ہوں جن کو ایسی آفتیں آئی ہوں وہ اوپر والے پہ چھوڑ کے اور ان کا اپنا کوپنگ میکنزم استعمال کر کے اس سٹرس سے بھی بلکل اچھی طرح سے فائٹ کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو اندرونی سٹرنگت ہے یا بیرونی ماحول ہے وہ ان کو فیوریبل نہیں ہوتا ہے تو ان کو سٹرس کے علامات یا کونسکوینسز ان کے جسم میں ان کے دماغ میں آ جاتے ہیں تو سمٹمز نارملی ایسے مریضوں میں جو دل کی گبرہت ہونا بیچینی بے قراری ہونا من کی اداسی ہونا کھانے پینے میں جیسے وہ کھاتے پی تھے تھے اس میں چینج آ جانا بہت زیادہ ان کو اپنے آپ کو وہ ناومدی سی چھا جاتی ہے بلکل بیبس ہو جاتے ہیں یا آپ خود کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو گھر میں ہو رہی ہیں میرے آس پاس ہو رہی ہیں میرے دفتر میں ہو رہی ہیں میرے سکول میں ہو رہی ہیں جو میرے فیلئرز ہیں یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں میری گلتی کی وجہ سے میری تکلیف کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو ایسے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو سکتے ہیں انگزائیٹی کے شکار ہو سکتے ہیں یا باقی نفسیاتی تکالیف کے شکار ہو سکتے ہیں لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ نفسیاتی تکلیف ویسے ہی ہیں ہمارے لیے سائیکیارٹس کے لیے جیسے انڈکرنالجسٹ کے لیے ڈائیبیٹیز ٹریٹ کرنا ہے یا بلڈ پریشر ٹریٹ کرنا ہے ان میں ڈائیبیٹیز میں انسلین کی کمی ہو جاتی ہے ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے جو لب لب بھی سے نکلتا ہے لیکن جو ہمارے ڈپریشن اور انگزائیٹی ڈسارڈرز کے مریض ہیں جو ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کے جو یہ مادیں ہیں ہارمونز ہیں وہ ان کے دماغ سے نکلتے ہیں فرق بس اتنا ہے تو دونوں تکلیف ہیں ایک جیسی ہے ہمارے لیے ڈپریشن ویسی ہے جیسے انڈکرنالجی والوں کے لیے ڈائیبیٹیز ہے تو اگر ہم اس نظریہ سے ان تکالیف کو دیکھیں گے جو ان کے ساتھ بھیدباؤ ہو رہا ہے سٹیگمٹائز ہو رہا ہے یہ پیشنٹس وہ نہیں ہو جائے گا کیونکہ ہمیں ایویرنس نہیں ہے کہ یہ نفسیاتی تکلیف جیسے ہمارے باقی آرگنز میں کوئی بھی تکلیف ہو سکتے ہیں ہمارے گردے ہیں ہمارا میادہ ہے ہمارے فیفڑے ہیں جیسے ان میں تکلیف ہو سکتے ہیں اسی طرح ہماری دماغ میں بھی ذہن میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور ان نفسیاتی تکلیف کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں تو اب اس سٹرس سے کیسا جونجا جائے اگر کوئی بچہ یا بزرگ یا جوان یا لڑکا یا لڑکی جو بھی اس کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے کچھ میں نے جو اپنے حساب سے ایک نیومونک بنائے ہیں ٹپس بنائے ہیں تو وہ جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم ان کو فالو کریں تو بہت حد تک جو ہمارا سٹرس فل لائف ہوگی یا ایون نفسیاتی تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوگا تو وہ کم ہو سکتے ہیں اس میں میں نے جیسے اے بی سی ڈی ای اپ جی ایچ سب کو پتا ہی ہوگا تو اے ایڈکیٹ سلیپ لب نیند آپ ٹھیک طرح سے کریں اپنے ٹائم پہ سوئیں پیٹرن کو مینٹین کریں ساتھ سے ناؤ گھنٹے کی نیند بلکل اچھی نیند ہوتی ہے کوئی لوگ سات گھنٹے کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کرتے ہیں ناؤ گھنٹے کرتے ہیں لیکن پیٹرن بنائے رکھیں شام کو آپ دس ساڑھے دس بجے سوتے ہیں تو صورے پانچ شے بجے اٹھتے ہیں اس کو بنائے رہیں یا رات کو آپ گیرہ بجے سوتے ہیں سورے چھ بجے اٹھتے ہیں تو پیٹرن کو بنائے رکھیں نہ کہ آپ ایک دن گیرہ بجے سوئیں گے دوسرے دن رات کے دو بجے سوئیں گے اور پھر دن کو بارہ بجے اٹھیں گے ویسا نہیں کرنا ہے دوسری اہم چیز جو بی ہمیں ہیں وہ بیلنسڈ ڈائیٹ ہے بیلنسڈ ڈائیٹ کا مقصد ہے اور معنی ہے کہ ہم وہ چیزیں کھائیں جو ہمارے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے اچھی ہوں وہ کونسی چیزیں ہیں ان میں سب سے سرفرست آتی ہیں فروٹس اور ویجٹیبلز ان کا استعمال بہت زیادہ کریں ہم کاربوہرڈریٹس کم لے لیں فیٹس کم لے لیں اگر پروٹینز کا استعمال کریں ٹھیک ہے سالٹ اور شگر والی جو چیزیں ہیں وہ بلکل کم کر دیں تو ویجٹیبلز فروٹ جتنا آپ کھا سکتے ہو وہ کھا لیں پروٹینز جتنا آپ کھا سکتے ہو وہ کھا لیں تو بیلنس ڈائیٹ یہی چیز ہوتی ہے تیسرا ہے سی کیونکہ جب ان سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کنیکشن ہو جاتا ہے جو آپ کی اندر کی بڑاس ہوتی ہے پریشانی ہوتے ہیں اپنے دوست سے شیئر کرتے ہیں اپنی فیملی سے شیئر کرتے ہیں اپنے کسی ٹرسٹڈ نیبر سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کا لگتا ہے آپ کا گم ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ گم بانٹنے سے گم ہلکا ہو جاتا ہے تو اپنی جو پریشانیاں ہیں لوگوں سے شیئر کریں اندر نہ رکھیں کیونکہ آپ اندر زیادہ رکھیں گے تو وہ پینٹ اپ ہو جائیں گی وہ بھرکے آ جائیں گی تو پھر نفسیاتی تکلیف آگے آنے کا اندیشہ رہتا ہے اس کے بعد ڈی ہے ڈی مینز کہ اتنی ساری کام ہیں کام ہیں ہمارے پاس جو ہم کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں روپے ہوں میں ایک چھوٹے سے گریب کی مدد کرنا ایک چھوٹے سے مزدور کی مدد کرنا یا ہمسایہ کی مدد کرنا یا کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنا وہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس سے آپ کا دماغ اور دل مطمئن رہتا ہے جس سے سٹرس بھی کم ہو سکتا ہے یا اپنے آپ کو بلکل ڈیووٹ کریں آلمائٹی کے دربار میں چاہے آپ کسی بھی فیت سے بلونگ کرتے ہیں ہندو مسلم سے کسائی تو آپ نے آپ کو اس کے سامنے رجوع کریں تو آپ بلکل اپنے آپ کو آپ کا جو سٹرس ہے وہ کم ہوتا ہے اور ایک ڈی اس میں آتا ہے ڈی کے ساتھ میں بہت سارے ہمارے بچے ہیں جو ان پریشانیوں کا مقابلہ گلت طریقے سے کرتے ہیں اور گلت چیزوں کا استعمال کرتے ہیں شارٹ کٹس کرتے ہیں اپنی نیند کو ٹھیک کرنے کا اپنی پریشانی کو دور کرنے کا یا مزہ لینے کے لیے وہ ان نشاور عدویات کا استعمال کرتے ہیں ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد ایگزرسائز اور ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس سے ہم نفسیاتی اور جسمانی تقلیف دونوں سے بڑھ سکتے ہیں ریگلر ایگزرسائز یہ ضروری نہیں نہیں ہے کہ ہر گھر میں جم ہو یا ہم جم جائیں گھر کے آنگن میں ٹیریس پہ اپنے ہال میں یا آؤٹڈور گیمز کھیلیں جو بھی ہلکی فلکی بیڈمنٹن ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں چاہے انڈور یا آؤٹڈور کھیلیں تو ایگزرسائز کا ایک سلسلہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے وہ بدقسمتی سے ہماری زندگیوں میں ابھی نہیں آیا ہے اس کے بعد اگر ان چیزوں سے آپ کی پریشانی پھر بھی بڑی ہوئی ہے تو چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا سیکارٹرسٹ ہوں یا کانسلر ہوں یا کلنیکل سائیک آلڈسٹ ہوں اور اس کے بعد گول ڈریکٹیڈ ایکٹیوٹیز کرنے ہمیں ویسے ایکٹیوٹیز کرنے ہیں جو بالکل ریشنل ہوں ایسا کوئی ایم اور ایمبیشن نہیں رکھنا ہے جسے ہماری پریشانی کو بڑاوا و لے اور جو بھی آپ کی تکلیف ہیں جسے آپ جونج رہے ہیں دوائی لینے سے نہ کتر آئیں کیونکہ جو ہماری دوائی ہوتی ہیں نفسیاتی تکالیف کی ان کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی ہارمونز ہم دیتے ہیں ڈائی بیٹیز کے لیے انسلین دیتے ہیں یا انسلین شگر کی دوائیاں دیتے ہیں ان میں بھی ہارمونز ہوتے ہیں جسے آپ کا شگر نارمن لیول پہ رہتا ہے اسی طرح جو ہماری دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک ہارمون کی طرح کام کرتی ہے جسے آپ کی دماغ کی ہارمون لیولز نارمن ہو جاتی ہیں اور آپ یہ سٹرس لیٹڈ جو بھی ایشیوز ہوتے ہیں جو بھی سمٹمز ہوتے ہیں اس سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہوبیز آتا ہے یا تو آپ پرانی ہوبیز کو پھر سے دیکھ لیں ان سے پھر سے اپنا کنیکشن باندھ لیں یا نئی ہوبیز آپ ڈسکور کریں نارمل ہم نے بچوں کو ادھر کہا کہ اس کووڈ میں آرٹ میں پینٹنگ میں یا کچن گارڈنگ میں یا گھر کے کام کاج میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پرڈیکٹیو وہ محسوس کریں گے تو آئی سب سے لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ انٹروسفیکشن کی ضرورت ہے انوویشن کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ایمپرو کرنے کی ضرورت ہے ایمپرومنٹ کس کس کیز میں کرنی ہے کیونکہ کووڈ نے ہمیں دکھا دیا کہ ایمپرومنٹ اپنے رہنے سہنے کے طریقے میں ساپ سترہ رہنے کے طریقے میں ایٹکیٹس کو بدلنا ہے جیسے سنینز گھم کرتے ہیں کفن کرتے ہیں یا کودہ کرکٹ فینکتے ہیں تو اس کا بلکل ہمیں خیال رکھنا ہے انوویشن آگئی جیسے پہلے زومز یا ویبنارز کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا لیکن ایوری کلیمیٹی گیٹس یا اپریچنٹی آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں اس کے بعد میں سب سے امپورٹن انٹروسفیکشن ہم جو بھی کام کریں اپنے لئے تو ٹھیک ہے کریں لوگوں کے لئے بھی کریں اوپر والے کے لئے بھی کریں تاکہ سب خوش رہیں اس طرح کے نسکے جو ڈاکٹر صاحب نے الابریٹ کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہمیں یہ بتایا کہ کیسے ان پر عمل کر کے ہم نے اپنی زندگی میں عملہ کر زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں انفرادی کوشش سے خیر ہمیں امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے ہم ذہنی تناو کو کم کرنے کی کوشش کریں گے فیلہا آج کے لئے اتنا ہی ہمیں دیں اجازت کامرہ پرزن ہلال شاہ کے ساتھ میں ایک راکھون کشمی لائف کے لئے